سربوچ حدالت نے کینزو سرکار سے کووڈ کو لے کر نیشنل پلاند مانگا ساتھی ایک چنتہ بھی وقت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ اپنی پریشانیاں جتا رہے ہیں ان کے ساتھ برا بیواد نہیں ہونا چاہے سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کینزو سرکار سے پوچھا کہ ضروری دواؤں خود پادن اور بطرن سنشت کیوں نہیں ہو پا رہا کنزو سرکار نے اپنے حالف نامے میں کہا کہ ار مہینے ایک دشملہ شونے تین کروڑ ریم ڈیسیور اتپادن کی شمتہ ہے آلانکہ اس دوران کنزو میں سپلائی مانگ کا وطرن نہیں دیا بھارت کی موڈی سرکار نے بھار سے چار لاکھ پچاس ہزار ریم ڈیسیور بنگوانے کا آرڈر کیا ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں ملے کرونا کے تین لاکھ چیاسی ہزار سے زیادہ بیمار پینتیس سو سے زیادہ مریضوں نے توڑا دم دکشن کے راجوں کی استطیق خطرناک یوپی اور ڈلی کی احارت بھی پت مہراشت میں حالات سب سے زیادہ خراب مہراشت میں چوبیس گھنٹے میں چھاسٹھ ہزار اکسو انسٹھ ہزار نئی ماملی آئی سامنے جبکہ ساسو اکتر مریضوں نے توڑا دم ارسٹھ ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک دیو کی دلی میں کرونا نے اب تک کی سارے ریکارڈ توڑ دیئے دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کی ریکارڈ چوبیس ہزار زیادہ نئی کیس سامنے آئے اس کے علاوہ 395 مریضوں کی موت ہو گئی کل سے 18 سال سے اوپر والوں کو لگے گی ویکسین کی ڈوز ٹیکے کی گمی کی چلتے کئی راجوں نے کھڑے کیا دلی بہراشترہ راجستانوں اور مدھ پردیش کی پاس نہیں ہے ٹیکے کا اسٹار کرونا کے چلتے ہریانہ میں بھی ویکلی لاؤگڈاؤن لگ گیا گرونام فریدباد سمیت پردیش کی نو زلو میں ویکلی لاؤگڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا پنچکولہ سونیپت، فسار، سرسا اور کرنال میں بھی ویکلی لاؤگڈاؤن رہی گیا ہریانہ میں ہر روز چھوٹ رہا ہے کرونا کے ریکارڈ 24 گھنٹے میں قریب 14,000 سنگیت مریضوں کی پشتی 97 مریضوں نے کروڑا دم ہمبالا کے بال صدار گرے میں 31 بچے بیمار گروگرام میں 5000 سے زیادہ کیس جید میں سی ایم کے دورے کے دوران کرونا مریضوں کی ہوئی دکت کے بعد سواس منتری انیر بیج نے ڈاکٹرز کو سخت ہدایت دی موکی منتری بنہورلال نے اکسیجن سپلائی کو لے کر اہم بیٹھا کی بیٹھا کی بیٹھا کی بیٹھا کی موکی منتری نے ادھکاریوں کو پردیش میں اکسیجن کی اپورتی جل سے جل سنشت کرنے کی نردیش انگول ٹاٹا پلانٹ بھبنیشور سے اکسیجن کی ٹینکر جلد ہریانہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد علاوہ چار اکسیجن کی ٹینکر راورکیلا پلانٹ سے اور پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ہریانہ میں پریافت ماتھ میں اکسیجن ہوگی اکسیجن کو لے کر کمی نہیں ہو اس کے لیے ہرنزلی میں پریشاسن مستعد ہے گروگرام میں پانی پت سے اکسیجن کا ٹینکر پہنچا اس کے لیے گروگرام پولیس نے گرین کارڈور بنایا تاکہ کم سبے میں اکسیجن ٹینکر کو پہنچا جا سکتے کورونا ماماری کو لے کر ہریانہ کونگدیس دوارہ جنتہ کی ساہتہ کیلئے گھٹیت کی گئی پردیش اسطری کوبڑ ریلیف کمیٹی کی کونگدیس پرواری بیویق بنسل اور کونگدیس کے پردیش ادھیکشہ کماری سیل جانی بیٹی کانفرنس کی مادہم سے پہچے گئی کورونا کی بیچ فریدباد کی ادھیوگوں میں گھٹ رہے ادھپادن کو لے کر جپٹی لیور کمیشنر آجے پال ڈھوڑی کا کہنا ہے کہ ادھیوگوں میں گھٹا نہیں ہے بلکہ استغطت کیا گیا ہے فریدباد سے اسطریقوں کا کوئی پلائے نہیں گوا ان کے بیباگ دوارہ ادھپی سنکچنوں اور کرنشاری سنکچنوں سے لگاتا تھا کورونا کو عرانے کے لیے کیتل پولیس پوری طرح سے تیار دکھائی دیا رہی ہے ماماری کال میں پولیس کی پانچ گاڑی ایمبولنس کے روپ میں پریوں کی جائیں گی ماماری کال میں پولیس پرشاسند وارہ مکھیالے کی ایمچنا ڈائل 112 کی تیار زلی میں پانچ نئی انوہا گاڑیاں پہنچ گئے مام قصبے میں سائن سینٹر کو کووڈ سینٹر بنائے گیا ہے کووڈ سینٹر میں پچاس بیٹ ہوں گے جس میں تیس پروشوں کے لیے بیس مہیلاؤں کے لیے رکھے جائیں گی راستروا سانسات رامچند جنگڑا نے بتایا کہ کووڈ سینٹر میں بیوانی میں تیزی سے کروڈا کے کیس بڑھ رہے ہیں ایسے میں سواس باکنین ٹیسٹنگ پر زور دینا شروع کرتی آئے تاکہ بیمار لوگوں کی پہچان کی جاتا سکے لیکن دکت یہ ہے کہ ٹیسٹنگ لیب کا ہی قریب 80% سٹاک کروڈا سنکھ میں تھے ایسے میں لوگوں کو ریپورٹ ملنے میں دے رہی ہوئے گا نائٹ کرٹیو میں سڑکوں پر گھوم رہے لگوں پر اب پولیس نے اور سکتی برتنی شروع کر دی ہے یمنا نگر کے جگادری سردر علاقے میں دھانا پرواری سریش شرمہ اپنے پوری ٹیم کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں ناکھی لگا کر دشت کرتے ہو نظر آئے اندری پولیس پر گمبیر آروپ لگے ہیں اتیا کی معاملے میں پرید پکھ نے جب پولیس پر دواب بنانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اس پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر پرید آباد میں ایجی ایم نگر میں دو منزلہ مکان میں انورٹر کی بیٹری پھٹ گئی بیٹری پھٹنے کی وجہ سے آکھ لگ گئی مکان میں درارے پڑ گئیں گنیمت رہی کی کسی کی جان نہیں گئی لیکن پاس کی مکانوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کی بنا بولا چیکہ میں وارڈ باسیوں نے پانی کی اقلت کو لے کر پرشاسن کے اخلاف پرزنشن کر ناربازی کی اس دوران لوگوں نے کہا کہ پچھلے تین مہینے سے پانی کی سمسیہ آ رہی ہے شکایت کے بعد بھی پرشاسن کم کرنی لیٹ نے سویا ہے یوپی پنچہ چنانک کی مدگڑنہ پر روک لگانے کی بانگ لگاتار جاری سپریم کورٹ نے نوٹی جاری کیا ہے نجی نیوز چینل کے چرچت اینکا روحی سردانہ نہیں رہے دوپہر کے وقت ہارٹ اٹیک کے چلتے ان کا ندھن ہو گیا ان کے پریواد میں ان کی پتنی اور دو بیٹیاں ہیں روحی سردانہ کورونا سے پیڑت تھے سیہ منہولال نے ٹوٹ کر دکھ جاتا ہے روحی سردانہ ہریانہ کے ایک رکشیتر میں رہتے تھے شوٹر دادی کے نام سے مشہور چندرو تومار کا کورونا سے ندھن ہو گیا باقپت کی رہنے والی شوٹر دادی نے میرٹ کے میڈکل کالج میں انکم سانس لی شوٹر دادی کی جیونی پر فلم ہی بنائی گئی تھی